مرک سیر اور چطور کھرگوز ایک سمیہ کی بات ہے ایک لالچی سیر رہتا تھا جو جانور اوپر حملہ کر انہیں مار ڈالتا تھا جس کے قارن جنگل کا ہر جانور اسے بہت ڈڑتا تھا ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ پرتی ایک جانور اپنے سکار کے روپ میں پرتی دن سیر کے پاس جائے گا سیر راجی ہو گیا جب کھرگوز کی باری آئی تو انہوں نے بدھی مان بڑھے کو بیزنے کا فیصلہ کیا اس نے دیرے دیرے یادرہ کی اور سوریہ ست سے پہلے سیر کی ماند پر پہنچ گیا سیر نے گسے میں اسے پوچھا تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو کھرگوز نے اتر دیا کھرگوزوں کا ایک سموئے تمہارے پاس آ رہا تھا لیکن راستے میں دوسرے کھنکار سیر نے حملہ کر دیا میں بھاگنے میں سپل رہا اور یہاں آ گیا کھرگوز نے یہ بھی بتایا کہ دوسرا سیر اسے چنوتی دے رہا تھا سیر بہت گسے میں تھا اور کھرگوز سے کہا کہ اس نئے سیر سے ملنے لے جائے گدیمان کھرگوز سیر کو ایک گیرے کوئے میں لے گیا اور اسے اپنا پرتی بیم دکھایا جیسے سیر گریا اس کے پرتی بیم نے ویسا ہی کیا وہے اس پرتی بیم کو اپنا دسمن مانتا تھا کروڈیت سیر دوسرے سیر پر حملہ کرنے کے لیے کوئے میں کود گیا اور مر گیا اس پرکار بودیمان بودے کھرگوز نے خود کو اور جنگل کے سبھی جانوروں کو بچا لیا کہانی سے سیکھ کسی کو ہمیشہ سمسیاں کے بجائے سمدھان پر دیان دینا چاہیے موسیقی